بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزوان علی ندوی وہ محقق ہیں تاریخ کے انہوں نے بڑے تاریخی تحقیق کے بعد جو باتیں جویان کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں عرب میں جنوب مغرب کی کونے میں جہاں یہ یمن بھی آباد ہے اس کے اوپر نجران ہے اسی علاقے میں یمامہ کا علاقہ کہلاتا ہے یہاں ایک قبیلہ آباد تھا بروتمین یہ جو لوگ تھے بڑے کرخت مساج جنگ جو اکھڑ زدی اور جس بات کو ایک دفعہ مان لے اس پر اڑ جانے والے اور مر مٹنے والے یہی سے فتنہ پہلا اٹھا تھا سب سے بڑا جو نئے جھوٹے نبی کھڑے ہوئے تھے ان میں سب سے بڑا تو مسیلمہ کا حضاب تھا یہی تو علاقہ تھا اور اس کے خلاف اس فتنے کی سرکوبی میں کتنے صاحبہ بارہ سو صاحبہ ایک جنگ کے دو شہید جنہیں پانچ سو جو ہیں وہ حفاظ تھے رضی اللہ تعالیٰ تو یہ لوگ جو یہ تھے بڑے زور دادے اس قبیلے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عظیم حکمت عملی اختیار کیا ان کو وہاں سے اکھاڑ کر اور ایران کی سرحدوں پر آباد کر دیا اب جہاں پر جہاد ہو رہا تھا تاکہ ان کے اندر جو یہ جنگجوئی ہے یہ اب اس مقصد کے لئے استعمال ہو اب وہ دار الاسلام کی توسیع کے مقصد کے لئے استعمال ہو اور وہ ہوئی حضرت عمر نے دو چھاونیاں بنائی تھی نزی اللہ تعالیٰ کوفہ اور بسرہ کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اب جو اسلام کا دائرہ پھیل رہا تھا اور اسلامی حکومت پھیل رہی تھی اور زیادہ تب جو ہے مشرق کی طرف پھیل رہی تھی ایران و خراسان وغیر کی طرف تو اب مدینہ سے اس کا کنٹرول اتنا آساد نہیں تھا فاصلہ تھا تو چھاونیاں بنائیں تاکہ یہ اس صرح کے اوپر یہ موجودہ مرکز رہیں یہاں فوجیں موجود رہیں کہیں کوئی بغاوت ہو تو اس کو کچلنے کے لیے وہ قوت فوری طور پر دستیاب ہو سکے یہ لوگ ہیں کہ جو عبداللہ ابن سبا کی فتنے سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں ان کی مزاج میں وہ کجی تو تھی نا حضرت عمر بھی ان کا جو ایک مضبوط کنٹرول تھا انہیں دبائے رکھا ہے اور ان کا روح جو ہے ایک دوسری طرف موڑ کر اس سے اسلام کو فائدہ پہنچایا لیکن اس کے بعد جب فتنہ جو آیا یہ عبداللہ ابن سبا تو سب سے بڑھ کر یہی لوگ اس کے ناننے والے اور انہیں میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے جانے بھی لینی ہیں جنہیں حضرت علی نے زندہ جلایا ہے اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ علی خدا ہے اے علی تم خدا ہو تم ہمیں آگ میں جال جلا رہے ہو یہ تو تم ہمارا امتحان لے رہے ہو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْاوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَوْرَاتِ اب وہ اس آیت کو اپنے اوپر متبک کر رہے تو یہ جو کرخت لوگ تھے انہوں نے در حقیقت جو ہے عبداللہ ابن سما کے کردار میں سب سے بڑا رول پلے کیا اور انہی کے ہاتھ میں حضرت عثمان شہید ہوئے رضی اللہ تعالی اور اس کے بعد انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی کو اپنے گھیرے میں لے لیا کیونکہ انہی کی کثیر طالات موجود تھی مدینے میں جب حضرت عثمان شہید ہوئے اس کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ کوئی نہ کوئی تو خلیفہ ہونا چاہیئے تھا حضرت تلحہ سے کہا گیا انہوں نے مادلت کر لی حضرت زبیر سے کہا گیا انہوں نے مادلت کر لی اب ظاہر بات ہے کہ حضرت علی آخر امت کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا تھا بغیر امام کے انہوں نے قبول کر لی اگرچہ حضرت حسن روکتے رہے کہ اب جان یہ ان لوگوں کی بعت جو ہے آپ کو بول لکھی حضرت حسن تو ان میں سے ہے جو حضرت عثمان کے دروادے پر کھڑے تھے پہرے دار کی حیثیت سے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں تو معلوم تھا فطمہ جو کون لوگ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسی حکمت سے جس حکمت کے تحر حضرت عمر نے یہ چھاونیاں آباد کی تھی دار الخلافہ بھی مدینے سے کوفہ منتقی کر لیے تاکہ پورے عالم اسلام کو کنٹرول کیا جا سکے اس برکس کے ساتھ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب گویا کہ حضرت علی کے گرد ان لوگوں کا گھیراہ و مکمل کوفہ میں یہی تو آباد تھے کوفی یہی تو تھے حضرت عمر نے انہیں لاکہ یہاں آباد کیا تھا جب حضرت علی نے کوفہ کو اپنا دار الخلافہ قرار دیا تو گویا کہ ان کا پھر عمل دخل بہت بڑھ گیا ایک طریقے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اب حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو اپنے محاصلے میں لے گیا چنانچہ جنگ جمل کے موقع پر یہ ہوا ہے کہ سلا ہو گئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہ کے جو ڈمائن دے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی سلا ہو گئی تھی اور تیہ ہو گیا تھا کہ ہاں قاتلین ہیں عثمان کو جو ہے اس کو سزا دی جائے گی کہ ساس لیا جائے گا حضرت عثمان کی ختل کا لیکن ان لوگوں نے دس ہزار آدمی کھڑے ہو گئے کوفے کے اندر ہم سب قاتل ہیں عثمان کے لوگ کے ساس ہم سے اگر لے سکتے ہو جس کے نتیجے میں اور انہوں نے جنگ شروع کر دی اور جب جنگ شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو کوئی نہیں دیکھ سکتا کیوں شروع ہوئی کیسے شروع ہوئی کس نے شروع کی اب تو یا مارو یا مارو دو ہی باتیں ہوتی دس ہزار مسلمان ایک ناک میں شہید ہوئے جنگ جمل اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حضرت عمیر معاویہ نے ماننے سے انکار کر دی جب تک قاتلین عثمان کو صدا نہیں دیتے ہم بیعت نہیں کریں یہ نہیں کہ دعویٰ کیا ہو کہ میں خلافت کا حق دار ہوں یہ نہیں لیکن یہ کہ آپ کو ان کو صدا دینی چاہیے اب یہ تھا وہ مخبصہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے تھے جو میرا ساتھ دو تو میں ان قاتلین عثمان سے صدا دے سکتے ادھر انہیں پتا تھا کہ میں سریڈر کرتا ہوں تو مجھے علی تک تو پہنچنی کوئی نہیں دے گا راستے میں ختم کر دیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ پیس تھا ہے جو ایسا پڑا ہے اب اس میں جب حضرت معاویہ اور حضرت علی کے ماہ بین فیصلہ کو جنگ ہوئی جنگ سفین جسے کہتے ہیں جس میں ستر ہزار مسلمان ایک دوسرے کی ترواروں تیروں نیزوں سے قتل ہوئے اس موقع پر حضرت معاویہ کی طرف سے ایک آفر آئی قرآن مجید کو نیزے پر اٹھا کر لوگوں نے کہا کہ یہ خون ریزی بند کر دو ہم قرآن کا فیصلہ ماننے کو تیار حضرت علی دیکھ رہے تھے کہ یہ اصل میں میری فتح کوشکس سے بدلنے کا پروگرام ہے تقریباً فرح میری ہو چکی ہے لیکن یہ جو طبقہ تھا یہ ان کا نہیں بڑی ٹھیک بات کہہ رہے ہیں وہ مانیے ان کی بات جنگ بندی انہوں نے ہی مجبور یہی لوگ تھے جنہوں نے مجبور کیا حضرت علی کو کہ وہ تحکیم پر عذابت ہو جائے اس کے بعد تحکیم میں جو معاملہ ہوا حضرت علی حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنی طرح سے حکم بنانا چاہتے تھے یہ اڑ گئے نہیں یہ اکھڑ اڑ جانے والے لوگ اور یہی اصل قوت تھے وہاں ساری طاقت تو ہی نہیں کی تھی تو انہوں نے ابو موسیٰ شریف کو اپنی طرح سے مقرر وہ بہت نرم خوب آدمی تھے انہیں براہتے ہیں بارہ جو بھی بات تیار ہوئی یہ تاریخ کی روایتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ تیار تو یہ ہوا تھا حکمین کے مابین ادھر سے ابو موسیٰ شریف ادھر سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ اپنے جو کلائنٹ ہیں حضرت علی آپ انہیں معقول کر دیجئے میں معاویہ کو معقول کر دیتا ہوں پھر جو ہے مسلمان فیصلہ کر لیں کسی اور کی حیمالت انہوں نے کھڑے ہوکے کہہ دی میں علی کو معقول کرتا ہوں اور عمر بن عاص نے کہا کہ میں معاویہ کو خائم کرتا ہوں اب یہ ہے روایت واللہ ہو عالم اس میں کتنا سچ ہے کتنا چھوٹ ہے میں کوئی معرخ نہیں ہوں میں کوئی تاریخ کا محقق نہیں ہوں اس کے بعد جو ہے اب یہ لوگ جنہوں نے کہا کہ مانی ہے تحکیم کو اور جب انہوں نے حضرت علی نے اس تحکیم کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا اتباہ نہیں ہوں گئے حضرت علی کو کافر کرا دی ہے اور جا کر ایک جگہ پر حرورہ ایک جگہ تھی وہاں پر جا کے جباہ ہو گئے جتہ بندی کی بہت بڑی طاقت اور وہاں انہوں نے تحکیہ کیا کہ علی بھی کافر ہو گیا معاویہ بھی کافر ہو گیا حضرت علی کی طرف سے ایک گئے سفیر ان سے بات کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا تم ہی نے تو کہا تھا کہ تحکیم کو تسلیم کرو کہ ہاں ہم نے گناہ کیا تھا کفر کیا تھا ہم توبہ کی ہم نے اگر علی بھی مان لے کہ میں نے مان کر کفر کیا تھا اب میں توبہ کرتا ہوں تو ہم انہوں کو بات مان لیں اب حضرت علی اس طرح کا جھوٹ کیسے بولتے ہیں انہوں کو کوئی کفر نہیں کیا تھا مہاراں انہوں نے پھر بھی نرمی برتی کہ دیکھو اگر تم کوئی خونیزی نہیں کرو گے فساد نہیں مچاؤ گے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا لیکن وہ اپنی ان شراطوں سے بات نہیں آئے تو پھر تیسری جو بڑی جنگ ہوئی ہے ان جنگوں میں جنگ نہروان کہلاتی ہے حضرت علی کی جنگ خوارج کے ساتھ جس میں چار ہزار خارجی جو ہیں وہ ختم ہو گئے اور یہ بات ہم آپ کو حکم لیجے کہ یہ لوگ جسا کہ اکھر بھی تھے لیکن اپنی بات پر ڈٹ جانے والے تھے لیکن ساتھ ہی دیندار بھی تھے نمازی اور روزدار بھی تھے یہ اس طرح کے لوگ نہیں تھے کہ جو فاسق اور فاضر ہوں بس یہ بزاج کا ایک ہے جس بات جو دباب دل میں بیٹھ گئی جو دل آڑ گئے تو یہ اصل میں انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اور تو ہمارے بس میں اب کچھ نہیں ہے ان تینوں کو قطع کر دیا جائے علی کو بھی اور معاویہ کو بھی اور عمل ملاس کو بھی تو ایک جگہ ان کے سازش ہوئی تین آدمی معین ہو گئے ایک ہی وقت کا تیہ فیصلہ ہو گیا فلاں تاریخ کو فضر کے وقت تم جاؤ وہ تم کوفے کی جامع مسجد میں جب علی نماز جماعت کرا رہے ہو تو خنجر بلگ مار ہو انہیں اور یہ اس کا نام ابن ملجم تھا خارجی یہ وہی لوگ برو تمیم کے لوگ دوسرا جدہ وہ نمشق میں حضرت معاویہ کو ختم کرنے شہید کرنے کی نہیں پہنچ گیا تیسرا مصر پہنچ گیا حضرت عمر بن ناس کو اب یہ بات اللہ کی طرح سے ہے یہ تو اس کا اس کی مشیعت ہے اس کا فیصلہ ہے حضرت علی پر وار کارگرب ہوا آپ شہید ہو گئے حضرت معاویہ پر وہ وار ذرا اوچھا پڑا زخمی تو ہوئے لیکن آپ کی جان مچ گئی عمر بن ناس اس کو مصر میں کسی باغوری کی وجہ سے عذر کی وجہ سے فجر بھی آئی نہیں سکے جہاں دا حضرت علی کی اشادت ہو گئی اب یہ ہے اصل پس منظر کن لوگوں نے کیا شہید اصل میں کو سمجھ لینے کی بات ہے یہ خوارج نے شہید کیا لیکن خوارج کا فطلہ سبائی فطلہ ہی کا آف شوٹ ہے اسی کی اسی کے زیل میں ہے اسی کی ایک شاق ہے اسی کا ایک نتیجہ ہے یہ خوارج جو ہے بعد میں بھی ان کی مسلسل جو ہے وہ جنگیں رہی ہیں بہرحال اس صورت حال کو یہ سمجھ لیجے کہ یہ خلفاء سلاسہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر شہید عثمان شہید عالی شہید عجیب بات ہے کہ تینوں کا نام عین سے شروع ہوتا ہے عمر عین سے عثمان عین سے عالی عین سے تینوں شہید ہوئے ہیں لیکن یہ کہ یہ ہے تاریخ